موسیقی وہ یہی تھا کہ ڈی آر او یعنی ڈسٹک الیکشن کمیشنر جو ریٹرننگ افیسر ہے سوری اور ریٹرننگ افیسر ان کی تایناتی بیوروکریٹس میں نہیں ہوگی پی ٹی آئی کو اس کے اوپر اعتجاج تھا اعتراضات تھے راہور ہائی کورڈ نے ان کے اعتراضات تو دور کی ہے مگر وہ فیصلہ آج موطل ہوا ہے سپریم کورڈ سے جس پر الیکشن کمیشن نے کل خبر تھی کہ اپنی تیاری روک دی ہے یعنی جن لوگوں کو تربیت دی جاری تھی اس کو ر روک دیا ہے سپریم کورڈ نے کہا ایسا نہ کرو فوری طور پر تربیت کو جاری رکھو ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب صدیق الفاروق صاحب شہزاد صحید چیما صاحب موجود ہیں یعنی آج حتمی طور پر یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آر فروری کو ہوگا اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ انتخابی شیڈول تیار ہے کچھ دیر تک ہم یہ جاری کریں گے چیما صاحب خوش ہیں آپ تیاری کریں پھر آگے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ج جی الحمدللہ ہم بہت خوش ہے کیونکہ ہم تو پچھلے دو ماہ سے ہمارا چیئرمن جو ہم سے ہیں وہ مانگ رہے تھے پاکستان بھی بس پارٹی الیکشنز بھی مانگ رہی تھی الیکشنز کا شدود بھی مانگ رہی تھی ہم بڑے خوش ہیں انتخابی عمل میں ہم ہم تو باہر جب آتے ہیں جو انتخابی عمل میں پورا حصہ لے رہے ہیں ورکر کنمنشن کی شکل میں میٹنگز کی شکل میں ہمارے تمام اولی دواران الحمدللہ اپنے حلقوں میں میں فقط اپنے حل تو ہمارے لیے تو سیاست اور الیکشن اور الیکشنز کا مہتنا مدد کے دوران اور پارلیمان اور آئین ہم تو تو بھی پاکستان بھی بس پارٹی اس کے گرد ڈھومتی ہے ہمارا تو موت حیات کا ماملہ ہے سیاست اور جیبوریت موت حیات کا ماملہ اتنا سخت چلے گیا آگے اچھا نہیں سخت آپ دیکھئے نا کہ ہم نے تو ہمارے سے جو حیات چھنی تو اس کی بنیادی ریزن کیا تھی وہ یہی تو تھی میں آپ کی زندگی لگا تھا ہوں نا اس دفعہ تو پھر موت ہی ہے پولٹیکلی ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے مگر موت حیات کا یہ فیصلہ کر لی ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ پنجاب کے اندر تو آپ فارق ہیں سر یہ وقت سے پہلے یہ جملے یہ اپریشنز یہ فضا سپرائزز آ جانی ہے بلانا صاحب یہ بالکل سپرائزز ہونی ہے یہ جو آج کے نمبر آج کے پہلوان کل کے بونے یہ سب پاکستان ہے تو یہی بتاتی ہے ٹھیک ہے لے جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف پہلے ذرا صدیق الفاروق صاحب سے بھی لے لیں صدیق الفاروق صاحب الیکشن تو آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ انتخابات کا شیڈول آج رات وہ کہہ رہے الیکشن کمیشنر جاری ہو جائے گا تیاری پکی ہے آگے پھر بات کرتے ہیں ملانا صاحب شکریہ الحمدللہ میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو تو یہ دو اور چینل پہ پر پروگرام ہے یعنی لائف پروگرام چلیں تو میں نے کہہ دوش باکری کہ یہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور الحمدللہ میرے وہ بات چھیک ساتھ ہوئی اب یہ بات ضرور ہونے چاہیے جن جج ساتھ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش تھی ان کے میں سمجھتا ہوں کہ مسکندکٹ کا کیس ان کے ہونا چاہیے یہ انہوں نے مسکندکٹ کیا مجھے آپ کے آواز نہیں جانا آریہ ہے جی پروڈیوسر صاحب اچھا جی جی فرمائیے ایک ہزار آپ نے کیا کہا جن لاہور ہائی کورٹ کے جس جج نے یہ فیصلہ دیا کیا بولا آپ نے اس کے خلاف بھی مسکندکٹ کا پیس ہونا چاہیے کیسا مسکندکٹ جناب کیونہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش تھی بلکہ انہوں آرڈر پاس کر دی فرسٹریٹ کر دی اپنے طرف سے اچھا ٹھیک ہے لیکن صدیق الفاروق صاحب مجھے ایک بات بتا دیں ٹھیک ہے ہاں سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بائنڈنگ ہے مگر ہائی کورٹ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہی لے جاؤ گر انہوں نے کہا کہ جو یہ بیوروکریٹس کو اس تائیونات کر رہے ہو یہ تائیوناتی نہ کرو اور لوگوں کو لے کر آو یہ اتراز تھا انہوں نے کہا اس تائتراز کو دور کر دو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں آرڈ پروی کو یہ اتراز دور کر کے کروا دو آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو مداخلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آرڈر ہی نہیں دینا چاہیے تھا وہ سپریم کورٹ کی سواب دید ہے لیکن ہائی کورٹ کی بھی سواب دیتی اس میں مسکنڈک کاز لے کے آگے انہوں نے انہیں معلوم تھا کہ ان کے اپنے چیف جسٹس اپنی عدلیاں سے دینے سے انکار کر دیا ہم نہیں دے رہے یہ ان جیج صاحب کے سینئر نے چیف جسٹس نے یہ آرڈر پاس کر دیا کہ ہم نہیں دے رہے اپنے چیف جسٹس کے کم کم تو سامنے رکھتے نا آرڈر کہ عدلیاں نے اور چاروں صوبوں نے اپنے جیجز دینے سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد ایک منظم فورس جسے انتظامیاں کا تجربہ بھی ہو وہ کون سینہ جاتی ہے اور پھر ٹی ٹی آئی کے دور حکومت میں اسی فورس ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ذریعے الیکشن کرائے جاتے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اور اپنے چیف جسٹس کے آرڈرز کو اگنور کر کے پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وہ وائلیٹ کرتے ہوئے جو آرڈر انہوں نے پاس کیا اسے تو الیکشن آٹ فرمجی کو نہیں ہو سکتے تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مست انڈا ٹھیک ہے چلے عبداللہ صاحب آپ بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ بہت امدہ فیصلہ ہے چیف جسٹس آپ نے بھی ریمارکس دیا کہ اگر میں فلائٹ پر چلا جاتا تو کیا ہوتا آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے اور انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کیا ملک کے اندر جو چزبزب کی ایک اور بیچانی استراب کی کل سے ہواد سرگرم تھی وہ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم بڑی مہربانی ہے آپ کی دیکھیں اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس باکر نچوی صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بڑا شخت موقف بلکہ اگر سردنش کا لفظ استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ برقاعدہ عدالت نے انتہائی ناکشگواری کے حوالے سے موطل کیا آگے ان کو کسی بھی کاروائی سے روک دیا تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑے مذہب ایک سٹرونگ قسم کا میسیج تھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ ہرشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک انصاف کا مقدمہ آتا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کا ہی روخ کیا جاتا ہے اور چند مخصوص لوگوں کے پاس ہی وہ جاتے ہیں تو اس کی وجہات بھی دیکھنی ہیں کہ آخر ماضی میں جو ریلیس ملتے رہے ہیں وہ ایک خاص جگہ کے اوپر کیوں ہوا جس کا متعدد آڈیو لیکس کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آیا بہرحال آج کے یہ فیصلے سے جو پچھلے چند دنوں سے جو باقیت اور خاص طور پر کل سے جو ایک جس کو کہتے ہیں ہیجانی سی کیفیت تاری تھی وہ تو کم ہو گئی لیکن ابھی بھی میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے ایشو ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی انوائرمنٹ کا ہے جس سے کوئی آدمی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا اور دیکھیں آج جو ہے سب بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھی اور میں خود کہتا ہوں ہونا چاہیے لیکن کل کو جب خدا نہ خاص تھا کوئی ایک دو تین ایسے بڑے اندھوناک واقع ہو گئے اللہ نہ کرے جو کہ پھل حال نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ کے حلقے میں ایک حلقے میں تقریباً تین سے چار وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور ہر کو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جا سکتی ہے اور اگر پھر ان کے جلسے بھی ہوں تو ان کو بھی سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے تو اتنی پہلی بات ہے مین پاور نہیں ہے بل فرز کے سیکیورٹی پروائیڈ ہو اور پھر بھی کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے گی پھر سیکیورٹی فورسز کے اوپر آئے گی پھر پولیس کے اوپر آئے گی پھر یہی لوگ جو ابھی ٹیلی ویزن کے اوپر اس کے حقوق میں بات کر رہے ہیں حق میں وہ اس کے متضاد ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جب ایسی سیکیورٹی انوائرمنٹ تھی اور دہشتگرد جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر طولو ارز کے اندر دہشتگردی پھیلا رہے تھے تو پھر آپ کو ضرور جو ہے وہ الیکشن کرانے تھے میرا خیال ہے کہ ابھی بہت سارے اس کے اندر انتہانات ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو امریکہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ پاکستان کو کس انداز میں دیکھتی ہے اور کیونکہ ایک طرف ایک طرف جو ہے بقاعدہ بڑا واضح بتا دیا گیا ٹومس رائٹ نے جو کہ افغانستان کے نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کون جنگ کی بات کہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دہشتگردی کا مکمل خاتمے کا جو ہے وہ ذکر کی ہے اس سلسلے میں اگر آپ ایک طرف دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہوں گے تو دہشتگرد لا محالہ ایزی ٹارگٹس کو جو ہے وہ جائے گا اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کر دے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے کل کو کوئی اور پرٹیشن آتی ہے ٹھیک ہے آئینی طور پر بلکل دروست ہے لیکن آئین تو اس دن ختم ہو گیا تھا نا کیا جب چودہ مئی کو وقاس صاحب جب سب پارٹیوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا تھا تو کیا نوے دن نہیں گزر گئے تھے اس ٹائم پر تو کیا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں تھا تو تب بھی تھا پھر اسی طریقے سے پنجاب کے اندر دیکھ لیں یا کیپی میں حکومت کا دیکھ لیں تو کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے تو کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہو جانی کہ اگر آٹھ فروری کو بھی انتخابات ہو پائیں یا نہ ہو پائیں تو کوئی انہونی نہیں ہوگی سوال ٹھیک ہے یہ انہونی نہیں ہو سکتی اور آپ کے تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا لیکن ایک چیز مجھے نا بڑی آج نا گناہ گزری ہے کہ یار 76 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے سیاستداروں کو بھی 40-40 سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے 70-70 سال سے پلس ان کی عمرے ہو چکی ہیں جو سینئر پارٹی لیڈران ہیں لیکن وہ آج بھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتے یعنی الیکشن کی تاریخ بھی سپریم کور دے رہی ہے یہی اصل میں سب سے بڑا افسوسناک واقعہ یہی ہے کہ اگر اتنے بڑے لیڈر بیٹھ کے ابھی یہ دیکھیں آپ یہ ٹرینڈ کیا شروع ہوا ٹرینڈ یہ شروع ہوا کہ جب یہ حکومت گئی پچھلی پی ٹی آئی کی تو پھر کیا شڑکوں پر فیصلے آپ نے کروا لیے پھر عدالتوں میں گھوشے پھر میڈیا ٹرائل ہونا شروع ہوا میں آتا ہوں آپ کی طرف اچھا ٹھیک ہے چیما صاحب کو مائک دے دے پھر آپ کھل کے بات کیجئے چیما صاحب آپ اسی سوال کے اوپر جواب دیں پھر میں آتا ہوں سر آپ کی طرف اسی بات کے سر بڑا کوش آئند ہے میں تو آگے کو دالش کی تھی سپریم کورٹ کے ڈسیئن لینا پنجاب ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈسیئن دیا وہ یہ پورے ملک کے الیکشنز ہیں یہ سبائی الیکشنز نہیں ہیں پورے ملک میں انتظامیاں ہی آروز اے آروز دی آروز تو پورے ملک کے اس ڈسیئن کو اٹھانا لینا اور اس پہ فیصلہ سابق فروانا شاید یہ لیگل ڈومین میں نہ آتا ہو دوسرا سر اس کے بعد بھی انتہان آت ہیں یقیناً ہیں پاکستان میں یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ انسرٹنٹی انسرٹنٹی کی فضاء جانسی ہے یہ بعض اوقات تو حالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات انٹینسنلی کریئٹ رکھی جاتی ہے کریئٹ کی جاتی ہے تاکہ ٹرن اوور کام رہے اور جیدو ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے الیکشنز کا اس کی اس کی کیمپینز کا اس مقام تک نہ پہنچے اٹھانا مٹھا جائے الیکشن ہوئے ٹھیک ہے اس پہ تھوڑا سی گنجائش پہ جاتی ہے منوبرنگ کی منیجمنٹ کی تیسری چیز سر چودہ مئی کے الیکشنز کے حوالے سے سر نے فرمایا کہ تب بھی آئین ٹوٹ گیا تھا تو کیا ہو گیا سر ٹو رانگز کینناٹ میک وان رائٹ کہ آج ہم اس کو اگر وہ وہ ہونا چاہیئے تھا اور ہماری تب بھی چاہیئی تھی لیکن میرا اصل سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے فیصلے نہیں کر پائے اور مجھے پتا ہے یہ الیکشن کے بعد اگر آپ نے ایک دوسرے کو پر عزابات لگائے پھر بھی آپ نے عدالت کی طرف دیکھنا یعنی کنسینسز نہیں کرنا اور آپ حکومتیں بھی چاہتے ہیں ملک کو آگے بھی لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کی ڈیڑھ جو آپ لوگوں کا تعیون تھا یعنی آپ لوگوں نے سیاستدانوں نے تعیون کر کے ملک کو آگے لے کر جانا تھا وہ بھی عدالت کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے اور پھر اسی عدالت میں دوسری عدالت میں جا کر سیاستدان ہی پنگا ڈال دیتے ہیں میرا یہ سوال ہے سر میں بلکل اس کا بھی سر جو آپ دے تو مجھے 30 سیکنڈز فرطر دے دیجئے گا صاحب کا بات پھر صدیق الفاروق صاحب بات کریں لیکن اس کے لئے سر سیکیورٹی ایجنسی اگر اپنے اس چیز کو ان لائٹنگ نوٹیفائی کرے اچھا جنہوں نے یہ سیکیورٹی پروائیٹ کرنی ہے امن و اممان سے الیکشنز کروانے ہیں اور جو سپورٹیو جو ادارے ہیں جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے اتنی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس املا کام ہے تو لاکھوں کی تعداد میں تو پاک فوج کے علاوہ کوئی اور ادارہ امنہ نہیں دے سکے اور جتی سر یہ کہ سیاستدان مل بیٹھ کے کیوں نہیں تاریخیں تہہ کرتے سر تاریخ سیاستدان کے مل بیٹھ کے تہہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کتاب میں لکھی ہے آئین میں لکھی ہے نہیں بلکل اس کے حد کیل is so well defined in the constitution اس کے مطابق سر کیلیں چلنی ہیں آپ میں بیٹھ کے تو پھر constitution تو توڑا نا آپ لوگ نے سر پچھلی حکومت میں سب کے ساتھ مل کر جو اتنی defined چیزیں ہیں چودہ میں کو بھی کہا نہیں کیا آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہو جائے مسئلہ نہیں ہے تو آپ constitution کو ردی کی ٹوکری سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بس میں صف لفظ اسمار کروں محضرت میں بات کر رہے ہیں سر ایسی دفعہ آپ کے پروگرام میں میں بات میں وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ساتھ ایک شخص کی آنا اور مستقبل کو محفوظ کرنے کی خاطر مطبولیت کو کیش کرانے کی خاطر ٹھیک اگر کوئی دو پاکستان کے دو مین انتہائی ہیں تو وہ کو کی اسیمبلی چلیل کرتے ٹھیک ہے لے میں آپ صدیق الفاروق صاحب سمجھ آگی سمجھ آگی سمجھ آگی صدیق الفاروق صاحب آپ کی ما شاء اللہ جتنی عمر اللہ اور لمبی کرے عمر خضر آپ کو عطا کرے اتنی تو کونسٹیٹوشن کی عمر نہیں ہے لیکن کونسٹیٹوشن بھی آپ سے اتنے گلے شکوے اتنے گلے شکوے اور دل میں غصہ لے کے بیٹھا ہوا ہے آپ سب سے آپ سے بھی کہ یار بس کر دو کتنا توڑو گے مجھے توڑ توڑ کے چھوڑی نیرے مجھے جناح کونسٹیٹوشن کا کیا حال کر دیا یار سیاستدانوں نے نہیں توڑا آمیروں نے توڑا البتہ سیاستدانوں کے دور میں کہیں خلاف ورزی ضرور کہیں خلاف ورزی نو اپریل کو پھر خلاف ورزی ہوئی تھی نا اس رات کو جو خان صاحب نے کی تھی کہ نہیں وہ بھی وہ تو وہ نہیں وہ وہ اور چیز تھے وہ اور چیز خان صاحب کے حوالے سے بات تھی وہ تو انہوں نے آئیں وہ تو سپریم کورٹ کی ایبزوریشنز آ گئیں وہ تو آرٹیکل سکس کی طرف جاتی نہیں نہیں وہ آمیر سے بھی جا سکتے جی جی آگے تاکہ آپ کے پروگرام میں سکرین سے چیزیں جو عبداللہ گل صاحب نے اٹھائیں وہ کلیر ہو جائیں پہلی بات کیا ہوا سب کو معلوم ہو الیکشن جو تھے آئین ہی کہتا ہے صوبائی اور قومی سمجلی کے ایک دن وہ کانسٹیوشنل اس کی پلی لی گئی پھر یہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ گیا سپریم کورٹ یا عدلیہ غیر جانبدار ادارہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بیلاگ فیصلے دیں گے سیاستدان سیاسی پارٹیاں کا پارٹیوں کا اختلاف ہوتا ہے کوئی ایک پارٹی بھی نان کنٹروورشل نہیں ہوتی ساری پارٹیاں کچھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ کچھ نہیں کرتے اور وہ ووٹر ہوتے ہیں اس لیے اگر کہیں سیاسی پارٹیوں نہیں اتفاق کرائے نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ چیز لازمان عدلیہ کے پاس چاہتا ہے لیکن اگر عدلیہ کسی ایک چیز پہ اتفاق نہ ہو رہا ہو کسی ایک چیز پہ اتفاق ہی کر لیں سر میرا تو یہ سوال ہے جی ہو رہا ہوا ہے یہ الیکشن پہ آنجی وہ خان صاحب کے بقول مکمکہ کے کھانے کا دوہزر آٹھ سے دوہزر تیرہ تیرہ سے ٹھارہ آنجی دوسری بات میں یہ کروں گا کہ انتخابات چوبیس کروڑ عوام کا معاملہ ہے اگر جو پانچ سو ہزار دیشتگر اگر وہ تیہ کر لیں کہ ہم نے ٹارگٹ کے لنگ کو چچھ اگا کرنی ہے اور وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جی سر پھر تو یہ سو سال انتخابات دوہزار آٹھ میں بھی انتخابات تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا فضا تھے اب بھی الیکشن ہو سکتے ہیں دیشتگردوں کی گردن نابتی جا رہی ہیں سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا کام خوش سوال بھی سے کریں گی ہمیں امریکہ کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنی سرزمین پہ بیٹھ کے اپنے معاملات پہ کرنے انتخابات کرانے کی ضرورت ہے انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے لیں جی اب عبداللہ صاحب اب آپ بات کریں جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پھر میں بریک نوں گا پھر اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے دونوں غلط ہے اور اگر امرانہ رویے شاشی جماعتوں میں ہوں جہاں انتخابات جو ہے وہ نہ کروائے جائیں لیکن ملک کے انتخابات کا بہت شوق ہو اور وہاں موروسیت کو جو ہے وہ جگہ دے دی جائے تو یہ بھی رویے جو ہے میرے خیال میں ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے ہیں اور نو مہی کو جو تھا ہے واقعات جو ہوئے اس کے بعد جو نو اپریل کو اور اس کے بعد کیا وہ ایک سیاسی جماعت کے نہیں تھے فیصلے تو پھر اگر وہ سیاسی جماعت کے فیصلے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی کے سارے اس معاملات کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 2A آف دی کانسٹی کتان کلیرلی سے ہے کہ اللہ اللہ بلا شرکت غیر جو ہے وہ حاکم آلہ ہے اور پھر سود کے قانون کو پاکستان میں اجازت دینا کیا یہ آئینی طور پر غلط ہے یا صحیح ہے یہ جواب دے دیں دوسرا سوال یہ ہے کیا اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں اور جو ہم نے آئین کے اندر جو چیزیں ہم نے قبول کر لیں اگر اس سے متضاد ہو رہا ہے تو پھر کیا اس میں بھی کوئی فوجی جو ہے اس کو مورد الزام تھیرائے جائے گا یا اس کے اندر دیگر لوگ بھی ہوں گے اچھا اب اس کے اوپر آ جائیں کہ آپ کی جو ایسے ابھی چیما صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اتنی فوج اتنی سیکیورٹی تو فوج ہی فرام کر سکتی ہے میں گوشت گزار کر دوں دو لاکھ دو ہزار سے زیادہ فوج اس ٹائم پہ مغربی بارڈر کے اوپر تائینات ہے انڈیا کے الیکشن آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بار پلواما جیسا کوئی ڈراما جو ہے وہ رچایا جاتا ہے اور کشمیر کے اوپر صورتحال جو خاص طور پر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں عبداللہ بھائی برا نہ منائیے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے سارے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ مزید سوال بھی کریں گے لینجی اکبر پیسے خوش آمدیز بریک کے دوران الیکشن کمیشن نے عام تخابات کا شیڈول جاری کر دیا مبارک ہو سب کو پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں بہت قریب آتے جارے ہیں جو چیم ہوگئیاں تھیں وہ دن بہ دن لمحہ بل لمحہ اپنی تمام جو ان کا پریشر ہے یا جو چیم ہوگئیاں تھی وہ ختم ہو جائے گا ابھی حتمی طور پر تو نہیں ہوا لیکن تخابات کا شیڈول بارہ بجے سے پہلے پہلے انشاءاللہ جاری ہو جائے گا جی چیما صاحب سر یہ مجھے بتا دیں کہ ایک تو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ اس الیکشن کے حوالے سے ایک تو آپ نے سیکیورٹی کہہ دیا دوسرا آپ کہتے ہیں لیول پلنگ فیل ہو جائے اور تیسرا جو بڑی ضروری چیز ہے وہ ہے ہر حلقے کے اندر آپ کے پاس کینی ڈیٹ کا ہونا وہاں پر موجود ہونا پنجاب کے اندر کتنے لوگوں کو ٹکٹیں جو ہیں آپ اس کے اندر ہیں بھی تو کتنے لوگوں کو ٹکٹیں جو ہیں اس وقت آپ نے جاری نومینٹ کر دیا ہے کہ یہ ہماری ٹکٹیں لیں گے ہمارا پارلیمانی بورڈ تشکیل پا چکے ہیں ہمارا پارلیمانی بورڈ تشکیل پا چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب یہ آج سی رول آ جاتا ہے تو بدن ٹو ڈیز ہمارے جانسے ٹکٹیں ہیں وہ سارے کنفرم ہوکے سیڈوکیٹ جانسے ہیں امید مہاران تک پہنچ جائیں اس کے لئے آپ کچھ پوچھنا جائیں میں کہوں کہ لیول پلینگ فیل کا ابھی تو گھلا نہیں ہوگا یا ابھی بھی موجود ہے وہ گھلا سر پی ٹی اے کی وہ جو درخواست تھی تو نا جس میں آر اوز اور ڈی آر اوز جن کی نشان نہیں کی انتظامیہ کے حوالے سے انتظامیہ اس وقت مکمل طور پر مسلمی نماز کی سپورٹیو انتظامیہ یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں انتظامیہ سے مراد کیا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیرم گورنمنٹس ہیں وہ مسلمی قنون کے ساتھ ہیں انتظامیہ مقادنہ عدلیہ بارلیمان یہ سب تو سب کو پتا ہے انتظامیہ تو یہ تمام انتظامیہ جانسی ہے اور یہ میں کوئی مسلمی قنون کے کس طرح کس طرح کوئی ثبوت ہے تو آج ثبوت دے دیں آج ہاں چیما صاحب مجھے ثبوت دیں ورنہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کر لوں گا آج نہیں تو صلیق الفاروق صاحب تو لڑیں گے لڑیں گے ثبوت دیں ایسے نہیں الزام لگانا آپ نے میں کہہ دوں آپ کے ساتھ سر جی جی فرمائیے سر اس کے لیے جانسی میرا خیال ہے کہ آپ روز شو بھی کرتے جو آپ کا دن ایک بیٹنے سے بٹھا نکلتا ہو آپ پورے پنجاب اپنی مرضی کی کسی تحصیل روز ہی دیکھتا ہوں اور میں روز ہی شو کر رہا ہوں آج کل تو خیر لیکن نا بھی کروں تو میرا کام چوبیس گھنٹے ہے سر آپ آگے حکم کریں کیا کرنا ہے میں نے مجھے آرڈر میں دائیں یعنی آپ کے پاس بود یہ ہے کہ میں خود جا کے سرچ کروں میری گزارشی ہوگی کہ دو گھنٹے کے لیے چلے جائیے پوری اس تحصیل کا پورا انوائیمنٹ چیخ چیخ کے پکارے گا کہ میں کس کا ہوں اچھا تو اس لیے وہ کارے ہیں وہ ہو رہے وہ اپنا کام جاری رکھیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے چینے گے انشاءاللہ لین جی صدقال فرد آپ تو پیارے بچے مغل بچے اور آج کل پھر سے پیارے بچے اور کبھی نفرت کبھی محبت اور آج پھر آپ انہی کے فیورٹ ہیں جن سے آپ کو گلے تھے اور شیدات صحیح چیمہ صاحب کی تو بات آپ نے سنی لی بس کر دیں اس دفعہ تو فیر کروا دیں لیکچن چیمہ صاحب کے پاس کیونکہ ثبوت نہیں ہے انہوں نے آپ کو کہا دیا جائیں جی آپ جا کے دیکھنے تو بغیر ثبوت کے اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر کوئی واقعی سیاسی کارکون ہے حقیقی سچا اور آئین اور کانون میں یقین رکھتا ہے اس طرح کی بات اسی نہیں کرنی چاہیے اچھا ایک سل بنایا ہے جس میں جھوٹ گھڑنا الزامات لگانا یہ جو الیکشن کے دن جتنے بھی ہیں باقی ان میں یہ کام بڑی تیزی سے کریں الیکشن ختم ہو جائیں گے تو پھر جائے دنے پاپس آنا پڑے بیسے انہوں نے اپنی پارٹی کا اس لحاظ سے یہ جھوٹ گھر گھر کے اور پیپلز پارٹی جیسی قرآنی مجیور پارٹی جو اٹھ کی فیکٹری بنا کے انہوں نے اچھا کام جو یہ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات آجا ہے دوسری بات پتا ہے آبیو اللہ گل صاحب عبداللہ بھائی اللہ گل صاحب جو بات کر رہے ہیں جی کیا کر رہے ہیں انہوں نے اٹھایا اسلام کے نفاظ کے بارے میں لے گا اس وقت یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں اسلام کے نفاظ کی بات نہیں ہے لیکن میں یہ اور سب کو جو سن رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کے بارے ایک سٹنگ آرمی چیف جن کا نام باجگا ہے تھا انہوں نے بتا دیا کہ ستر سال سے مداخلت کر رہے ہیں پہلے آئے جناب انہوں نے آئین اڈھا کی تھینکا اور سیاستدانوں کو عبداللہ کے اٹھایا دس سال سے زیادہ انہوں نے مداخلت کی تین سال کے لئے وہ دوسرے کو دے گئے پاکستان دو پکڑے ہو پھر دوسرے آئے گیارہ سال وہ کر گئے تیسرے آئے نو سال وہ کسی خیاسدان کو محفظ نہیں ملا تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں نے بغیر نام لی اس طرح اشارہ کیا دائے گئی بات اسلام کی اور یہ انہیں معلوم ہے کہ وہ امر ہوں شورہ بائی مسلمانوں کی ریاست میں عبامی مشاورت سے ووٹوں سے معاملات چلتے ہیں ووٹ سے بغیر جسے بیعت کا لفظ کہہ رہے ہیں اس طرح حرام ہوئے ہیں تو یہ ایک دار آمان کس کس کا کیا ہے یہاں یہ ایک پروگرام الگ کریں جس میں عبداللہ غل صاحب کو مجھے آپ اٹھا دیں پھر میں آج ہی کر لیتے ہیں آج ہی کر لیتے ہیں دسو جی عبداللہ بھائی کیوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عبداللہ بھائی مجھے ایک منٹ سبتا ہے پہلے جارہ وہ کہہ رہے ہیں صدیق الفروض صاحب کچھ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں صدیق الفروض صاحب جلدی سے کریں ٹائم کام میں رہا پھر میں جی آج الیکشن دو دروائی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو انتخابات ہیں میں نے ارز کیا تھا اچھا کہ دو ہزار آٹھ میں کسی اگر ہمارا دجمن اس طرح کی سازش کرے آج یہاں دہشت گردی کرنی ہے کل یہاں دہشت گردی کرنی ہے ملانا فضل الرحمان صاحب دہشت گردی کی شکاہ ہوئے لیکن ای 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 پی کے ہمارے دوست کتنی شہید ہو گئے لیکن انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں چوبیس قرور عوام چلے الیکشن مست ہے الیکشن مست ہے عبداللہ صاحب الیکشن مست ہے اور یہ والی باتیں تو آپ نہ کریں اب مختصرا اس کا بھی جواب دے دیں پھر میں آگے بڑھوں گا کیونکہ آج صرف الیکشن دے ہے الیکشن کی بات ہوگی جناب حاصل میں میں صدیق الفاروق صاحب کی بات کو سمجھ نہیں سکا وہ کس چیز پہ میرے سے پروگرام چاہتے ہیں ان کے آواز کا تھوڑا سا مجھے بھی مسئلہ آ رہا تھا لیکن میں سمجھ گئے ہوں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی باتیں نہ کریں اس کے لئے الگ سے پروگرام رکھ لیں گے بلکل آئین کے مطابق اسلام فرمکستان میں نفاص اس کی بات کریں گے ہاں جی کیا بولا انہوں نے صدیق الفاروق صاحب کیوں کٹ رہی ہے پروڈیسر صاحب کیا بولا صدیق الف مجھے بھی نہیں سمجھ گئے آئین کے مطابق آئین کے مطابق پاکستان میں اسلام کا نفاص اس پہ بات کریں چلو یہ ویری کٹری کر دیں پھر زیادہ آگے بھی بڑھنا ہے سعید یہ بہت اچھی بات کہی ہے میرے محترم ہیں بہت اور بہت پرانا تعلق ہے میں ٹی وی تو ٹی وی میں مسلم لیگ نواز کے جلسے میں جہاں وہ کہیں گے میں اس کے اوپر ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور جلسے میں جا کے انہی کے پلیٹ فارم پہ انہی کے لوگوں کے سامنے انہی کے ہوم گراؤنڈ پہ بات کروں گا کیا اور آپ وہاں سے بے شک آ کے پی این این کا ڈائریک پروگرام کیجئے گا پڑا مزا آئے گا آپ نے تو اہمی پنگا لینا ہے میں مجھے کیوں دعوت دے رہے ہیں دیکھیں بہرحال آج الیکشن کے اوپر الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں عمیر نیازی صاحب کے حوالے سے عدالت نے بڑا سخت ریمارک دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے باقاعدہ پوری کوشش کی ہے رکھنا ڈال دیا انہوں نے کہا ہے کہ جی اس نے رکھنا ڈالنے کی الیکشن کے اس میں کوشش کی ہے بہرحال دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو میں نے آپ کو صرف پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر بات کی اور جیسے چیما صاحب نے فرمایا تھا میں نے آپ کو کہا کہ دو لاکھ دو ہزار فوج تو صرف بورڈر کے اوپر ہے ویسٹرن بورڈر پہ افغانستان کے ساتھ باقی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پلواما ٹائپ کا معاملہ ہمیشہ مجھے یہ بات تو پہلے ہوگی مجھے زیادہ ٹائم کم ہے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد یہ سارے ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے حکومت سازی کے لیے کام ہوگا یا پھر کوئی کنٹینر پر چڑ جائے گا کوئی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دے گا کوئی دھرنا دینا شروع کر دے گا کوئی لانگ مارچ نکال لے گا اور ایک بندہ حکومت میں بیٹھا ہوگا اس طرح کا سینیریو نظر آ رہا ہے ڈسٹربلس نظر آ رہی ہے یا اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ایک پلیٹ فرم پر اکٹھے ہو جائیں گے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اگر تو پی ڈی ایم کی طرح کٹھے ہوئے تو پھر جو ریزلٹس پی ڈی ایم نے ہوریبل ریزلٹس جو پروڈیوز کیے سولہ ماہ کے اندر وہ بیڑا غرق ہو جائے گا پی ڈی ایم سولہ مہینے چلی تھی یہ آٹھ مہینے چلیں گے اچھا اور اگر انہوں نے علیدہ علیدہ ہوئے اور کوئی اتحاد نہ بنایا تو پھر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہنگ پائرلیمنٹ ہوگی اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا وہ بھی نہیں چلے گی یہ بھی آج آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں تو پھر کیا کریں پھر رہتا کیا ہے آپ کو سسٹم کے تبدیلی کے بغیر بات نہیں بنے گی جو مرضی کر لیں اب آپ سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں سسٹم تو تبدیل ہو کے رہے گا 54 ڈیز میں آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں جناب میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں عوام عوام کی ذرا ووٹنگ تناسب دیکھ لیں پچھلے ذرا ٹرینڈز نکال لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ووٹ کتنا پڑ رہا ہے اگر آپ چوبیس کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ ووٹ لے کے جو جیتنے والی جماعت ہے اس کو حکومت دیتے ہیں اگر اگر اس کا نام جمہوریت ہے اور میں اگر اس کے اوپر کریٹس آئیز کروں تو آپ کو جو ہے برا لگ جاتا ہے نہیں مجھے تو نہیں لگتا ان کو لگتا ہے جو ڈیڑھ کروڑ 50% پوری دنیا میں ایسا ٹرین آف ہوتا ہے ٹرین آف ایسا ہی ہوتا ہے نا پوری دنیا میں آپ کا کہیں پہ بھی ہنڈر پرسن تو ٹرین آف پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے 50% اچھا لینجی سعید چیما صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک تو سنیریو میں نے پکچر کشی منظر کشی کرنے کی کوشش کی تو اس میں بیڑا غرق کی نظر آ رہا ہے اکٹے ہوں الیدہ الیدہ ہوں آپس میں لڑیں یا مل کر بیٹیں پاکستان کا بھلا نظر نہیں آ رہا عبداللہ عمید گل صاحب کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو تبدیل کرنا ہے اور سسٹم کے اندر صرف ڈیل کروڑ آپ لوگ ووٹ لے کر یا ستر لاکھ ووٹ لے کر آپ پتہ نہیں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں باکست تئیس کروڑ کا کیا کرنا ہے جو کہ آپ کی ووٹ کو کچھ سمجھتے نہیں آپ کو کچھ نہیں سمجھتے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جراف سر سسٹم بدلنا ہے کو امیر المومنین لے ہیں سر ہر دوٹ انیوز کے بعد ہر دوٹ انیوز کے بعد بہت در اٹھارہ سے دوزار بائیس والا امیر المومنین سر میری ہر سن لیں دو الیکشنز کے ٹوٹے پجے تسلسل کے بعد پانچ سال آئینی مدد پوری ہوئی لیکن میں انٹرپشنز آئیں ہوتا رہا چلتا رہا نو ایشو انشاءاللہ مضبوطی آئے گی اس تحقاب آئے گا سر انٹیلیکشنز کی گروت ہوتی ہے اور نظام کی تبدیلی کی خواہش ہو برتی ہے اور اس میں مختلف بیرونی ممالک کے تجربے بیان کیے جاتے ہیں ووٹوں کا تناسب عوام کی اس میں شعور کی کمی پہ بھی نشانتے ہی ہوتی ہے اور عوام کا اس میں ادم اعتماد ووٹوں کی کاسٹنگ کے حوالے سے بھی آتا ہے سر یہ سارے تجربے دیکھیں ٹرائیڈنسل فارم اف گورنمنٹ ہے ٹیکس اپنیٹک فارم اف گورنمنٹ ہے کارلیمنٹی فارم اف گورنمنٹ ہے یہ دو تیم چار ہیں جو کہ دنیا میں چاہتے ہیں یہ سارے پاکستان میں عزمائے جانے ایک ایک فارم اف گورنمنٹ جو کہ ابھی تک نہیں عزمائے گیا لیکن شاید وہ بھی عزمائے گیا ہے وہ ہے ڈنڈا فارم اف گورنمنٹ وہ مجھے لگتا ہے وہ کارامت زیادہ رہے گا وہ بھی عزمائے گا ایک نہیں عزمائے گیا اس کی خواہش تھی امیر المومنین فارم اف گورنمنٹ اس کی خواہش شدید تھی آج بھی یہ ہوگی شاید وہ نہیں عزمائے جا تکا مدرسے شورا بھی آئیں مذہب سامنے رکھ کے بھی معاملات چلائیں گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن طاقت کا سبچشمہ عوام ہے اور اسی عوام کو ہم نے روندنا ہے الیکشن کے فوری بات ہے نا جی سر آپ نے کہا کہ الیکشن کے فوراں بات یہ کیا ہوگا وہ آ جائیں گے سر حالیہ لادلے اگر انہوں نے پھر وہی کیا جو صاحب کا کرتے ہیں تو یقینت کرتے ہیں ایک تو آپ نون لی کو لادلے آپ نون لی کو عمران خان کے ساتھ ملا رہے ہیں یار اس سے نواز شریف کو عمران خان کنسیدر کر کے بات کریں ہم اسے نہ کریں میں لادلہ پلاس کرتا ہوں تو اس سے مقام اوپر چلا جائے گا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ صدیق الفاروق صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے لیکن انجام چار سال کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ذرا غور رکھیں صدیق الفاروق صاحب بڑے سو مطلب ہاں جی ایک تو آج جب پڑھنی سکیشوں ہیں جی جی فرمائیے صدیق الفاروق صاحب سب کو معلوم ہے جلدی جلدی کہ دو آزار چودہ میں کروانے والے قون تھے دو آزار چودہ میں یہاں لوگوں کو لانے والے قون تو معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ جو باجوہ صاحب نے کہا ستر ساتھ سے مداخلت یہ مداخلت امید ہے کہ اب نہیں ہو نمبر ایک نمبر دو نظام کی تبدیلی کی نظام کیا پارلیمانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کر کے آپ کو لادلہ بنایا گیا تو مزید کیا مداخلت کرنی ہے اس بات کا تو جواب دیں پہلے مجھے مداخلت ہے کام مداخلت ہے پانچ پانچ سال کے بعد چھے سال کے بعد وہ کہہ رہے لادلہ وہ لادلہ تھا لادلہ پلس ہیں یار پلس ہو چکے ہیں آپ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز مریم نواز کیپٹن سفزر ان سے دیلوں میں آپ نے رکھا اور اس سے زیادہ آپ کے سال لیڑ سال دو سال دیلوں میں رکھا نہیں یار سبکل خوری سب یہ کوئی کرائٹیریہ دنیا جیل میں کرائٹیریہ یہ ہے کہ عوام آپ کو پسند کرے جو ملک کے اندر اس وقت ہوا چلے عوام جس کو پسند کرے وہ فیر اور فری الیکشن ہو وہ آگئے یہ تو کوئی کرائٹیریہ نہ نہ ہوا کہ ہم لادلے اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے جیلوں میں سہا وہ اینڈ پہ ان کے بقول جن کے وہ لادلے تھے آپ کو جیلوں میں بیجا وہ اس کے خلاف ہو گئے اور اس نے آپ کو حکومت دلوادی بقول فشری حکومت کے تو یہ کوئی کرائٹیریہ نہیں کرائٹیریہ ایک ہی ہے لادلے ہونے کا وہ عوام کے لادلہ ہونا چاہیے آپ کو الیکشن تو ہونے دیں نا الیکشن سے پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں ہاں یہ بات دیں جائے الیکشن تو ہو ہاں جی دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ تین نظام بڑی بہت الیکشن والے دین ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ لادلہ ہیں یا نہیں ہیں آپ یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایک بات اللہ گل صاحب نے کی ہے کہ بوٹ جو ہے وہ پچاس پرسنٹ سے کم پڑتے ہیں تو یہ صرف ٹھیک ہے سمجھ آگے بہت شکریہ صدیق الفروس صاحب بہت شکریہ عبداللہ صاحب بہت شکریہ چیما صاحب اجاز جی اللہ حافظ